لال لال رنگ کے پتے اور ان کی لال ٹہنیاں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے دل چاہتا ہے اس طرح کے ہمارے پاس ڈھیروں پودے ہوں لیکن پودے ہمارے پاس تب ہی صحیح سے سروائف کر پاتے ہیں جب ہمیں ان کی کیر کے بارے میں اچھا پتہ ہو اگر ہم صرف خوبصورتی پر جائیں گے تو یہ خوبصورتی ہمیں دوخہ بھی دے سکتی ہے اس لیے ان کی طبیعت کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں ان کو بڑھانا پڑے گا صرف خوبصورت چیزوں کو اپنے پاس رکھ لینے سے وہ آپ کی نہیں بن جاتی بلکہ ان کی طبیعت کو سمجھنا پڑتا ہے جیسے جیسے آپ ان کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو وہ چیز بھی آپ کی اپنی بن جائے گی اور ان کی باڈی لینگویج کو سمجھ کر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پودے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی آواز کو سننا صرف اسی کے بس میں ہے جس کو اس پودے کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہوگا نالج تو پہلے مجھے بھی نہیں تھا لیکن جیسے جیسے میں نے گارڈننگ میں انٹرسٹ دکھایا ویسے ویسے مجھے پودوں کی طبیعت کے بارے میں بھی پتا چل گیا یہ ہے امرانتھس پودا کہتے ہیں امرانتھس ایک ہرول پلانٹ ہے اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو سیڈز بھی لگتے ہیں اور ان کے سیڈز کا یوز بھی کیا جاتا ہے کھانوں میں لیکن ہم اس کو ہاؤس پلانٹ کے طور پر ہی لے کر چلیں گے ان کی پروپوگیشن بہت ہی آسان ہے اگر میں کہوں جتنی ان کی پروپوگیشن مشکل ہے اتنی ہی آسان اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے ان کے لیے یہ اتنا ہی آسان اور اس سے زیادہ مشکل دکھے گا ریڈ امرانتھس اور اس کو برڈ لیز بھی کہتے ہیں مطلب خونی رنگ کے پتے کیونکہ ان کی برانچز اور ان کے پتوں کو دیکھ کر لگتا ہے جس طرح خون جم گیا ہو بس یہی ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ان کی پروپوگیشن بہت ہی آسان ہے امرانتھس کی پتہ نہیں کتنی ورائٹیز اس دنیا میں پائی جاتی ہوں گی لیکن تین سال پہلے میں نے دو ورائٹیز اپنے پاس رکھی ایک ہرے پتوں والی اور ایک لال پتوں والی ہرے پتوں والی کی پروپوگیشن بہت ہی آسان ہے چھوٹی سی دو انچ کی کلم کٹیے اس کو مٹی کے اندر کوکوپیٹ کے اندر جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اور کچھ ہی ہفتوں کے اندر اس کی گروت شروع ہو جاتی ہے لیکن بلڈ لیو لار رنگ کا منینتھس کا پودہ یہ صرف سردی کے دنوں میں اور تھوڑی سی تھندک میں آپ کے پاس گروت کر سکتا ہے یہ میرے پاس سارے پودے ختم ہو چکے تھے صرف ایک ٹہنی میں نے لگائی تھی بہت ہی مشکل سے اس کی گروت شروع ہوئی اور اس ایک کلم سے میں نے دوبارہ سے کئی پودے بنا دیئے امرینتھس پرماننٹ پودہ نہیں ہے یہ ایک سو فٹ نرم لکڑی والا پودہ ہے جو کہ بارہ مہینے آپ کے پاس نہیں رہ سکتا اگر بارہ مہینے رہ بھی لے گا تو وہ اتنا ٹال ہو جائے گا اتنا ڈی شیپ ہو جائے گا کہ وہ گروت کو بڑھاتا بڑھاتا گر جائے گا ایک سائٹ پر اور اس کے بعد میں اس کی گروت رک جائے گی بڑے ہوتے جائیں ویسے ویسے ان کو اوپر سے کارتے جائیں اور کارتے کارتے بہت سارے پودے آپ کے پاس خود کے بن جائیں گے جیسا کہ یہ ساری کی ساری کلمیں ہی میں نے لگائی تھی یہ تقریباً چار سے پانچ کلمیں ہیں جن کی میں نے روٹنگ شروع کی اور اس کے بعد اس بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا دیا اور اب اس کی گروت ہو سکتی ہے اب جنوری کی پچیس طریق ہو گئی ہے اور گروت دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے جو بند پتے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے پرانے پتے پرانے پتوں کے اوپر کوئی بیماری آ جائے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن جو نئی گروت ہوتی ہے نئے پتے آتے ہیں وہ بالکل صحیح انداز سے کھلتے ہیں کیونکہ موسم جب آئیڈیل ہوتا ہے پودے کے لیے تب ہی پودے کی گروت اچھی ہوتی ہے پودوں کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور ٹائم ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھے رہیں ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہ پودہ آپ کے پاس چھ مہینے یا پھر ایک سال تک رہے آپ اس کو پانی دیں کھا دے دیں روشنی دیں یا چھاؤں دیں آپ کو ایک دن اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس چیز کی غلطی سے آپ کا پودہ مرا اور کس چیز سے آپ کے پودے کی گروت اچھی ہو رہی ہے اس طرح آپ کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے اس پودے کے بارے میں اس پودے کو کوئی بھی خاد نہ دیں یہ صرف اسی طرح چلتا ہی رہے گا اگر اس کو شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں مطلب جہاں پر برائٹ لائٹ نہ آتی ہو کم روشنی آتی ہو وہاں پر اس کے پتوں کی گروت اس انداز میں بڑھے گی کہ وہ کالے کالے رنگ میں بدل جائیں گے اور اگر اس کو برائٹ لائٹ ملتی ہے سورج کی ڈائریکٹ دوب تو نہیں لیکن برائٹ لائٹ سورج کی صحیح روشنی پورے دن کی ملتی ہے تو اس کے پتے ایسے لگیں گے جیسے ان کے اندر لائٹیں جر رہی ہوں قدرت نے پتہ نہیں کیسے کیسے پودے ہم انسانوں کے لئے بنائے جن کے بارے میں ہمیں صحیح سے پتہ بھی نہیں ابھی تک لیکن جیسے جیسے لیکن جیسے جیسے وہ پودے انسان کی پہنچ میں آتے ہیں تو وہ پودوں کی نیچر کو سمجھنے لگتا ہے امرانتس کا کوئی سا بھی پودا ہو فل گرمی میں سروائیو نہیں کر پائے گا کچھ لوگ اس کو کولیس کا پودا کہتے ہیں لیکن اس کا تعلق کولیس سے دور دور تک نہیں ہے یہ امرانتس ہے ان کے پتوں کو کھایا بھی جا سکتا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے کھائیں گے بس سنا ہے اور پڑا ہے میں نے کہ ان کے پتوں کو اور ان کے سیڈز کو ہم کھا سکتے ہیں امرانتس کے پودے شیڈی ایریا میں اچھی گروت کرتے ہیں اور اگر سردی کی دوپ ہو تو ان کو فل دوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مائے جون جولائی اگست کی گرمی میں ان کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو ان کی گروت ہوگی ان کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو ان کی سٹیمس گل جائیں گی جب بہت ہی کڑک گرمی پڑتی ہے ہیٹ والی گرمی پڑتی ہے جب سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے تو ایسے میں امرانتس کے پودے کے لیے وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے ریڈ والا بلڈ لیو امرانتس گرمی کے دنوں میں ان کو کم پانی دیں گے تو یہ سروائف کرے گا اگر اس کو زیادہ پانی دیں گے تو یہ گل جائے گا لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ریکاور نہیں ہو پائے گا اور جو گرین والا امرانتس ہے اس کو گرمی کے دنوں میں زیادہ پانی دیں گے تو یہ سروائف کرے گا اگر کم پانی دیں گے تو ان کے پتے لٹک جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ سوکنے لگ جائیں گے ابھی اس کا مرینٹس کا سیزن نہیں ہے لیکن میرے اس گرین ہاؤس کے اندر جس کو میں نے پولی ہاؤس میں کنورٹ کیا ہوا ہے ابھی تک ان کی گروت ہو رہی ہے سلو ہے لیکن سٹیبل ہے نئی گروت تو بہت ہی سلو ہے لیکن جیسے ہی فروری کا مہینہ گزر جائے گا تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اپنی گروت کو بڑھانے میں اور کل میں لگا لگا کے ہزاروں پودے بھی ہم بنا سکتے ہیں بس پودوں کی نیچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ناکام ہونا پڑے گا اگر آپ ناکام ہو جائیں گے تو سمجھ آئیے آپ کامیاب ہو گئے کامیابی کے لیے ناکامی کو گلے لگانا ہی پڑتا ہے اور یہ دیکھئے یہ مرینٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے ایلٹر نینٹھیرا یہ ایک بشی جاڑی بن جاتی ہے جس کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن یہ بھی پرماننٹ پودا نہیں ہے جیسے جیسے یہ زیادہ ٹال ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے نیچے والے پتے ختم ہوتا جائیں گے سوکتے جائیں گے اور اس کے بعد پودا آپ کا سوک جائے گا اس لیے جب آپ کو وقت ملے جیسے ہی آٹھ سے دس انجنٹ کے پودوں کی ہائٹ ہو تو اوپر سے کٹ کر ایزا کلم پودوں کو لگاتے جائیں تو ہی آپ کے پاس پودے بن پائیں گے کیونکہ یہ پکے پودے نہیں ہیں پکے پودے سے مراد کہ یہ ٹمبر پودے نہیں ہیں جیسے کہ انگور کی بیل ایک پکا پودا ہے آم کا پیڑ ایک پکا پودا ہے جیسمین موتیہ کا پودا ایک پکا ہے نیچے جناب باتوں ہی باتوں میں بارش بھی شروع ہو گئے اس بار تو تقریباً ایک ہفتے کے بعد بارش شروع ہو رہی ہے کوئی بات نہیں بارش بھی پودوں کے لیے اچھا ہے اور یہ انڈیکیٹ ہے کہ بہار کے دن شروع ہونے ہی والے ہیں جو کہ پودوں کے لیے نئی زندگی دیں گے ان کو اسی امید کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے پودوں کی بوڈی لینگویج کو سمجھیں گے ان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے آپ ناکام ہوں اور اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہوں گے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ